السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے میں ہوں ریدہ اور آپ سب کو ایک تفہہ پھر اپنے چینل پر واملی بیلکم کہتی ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈارک نیک کے بارے میں ہم اپنے چہرے کو اکثر رگر رگر کے گھرا تو کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنے نیک کو بھول ہی جاتے ہیں جسٹ فیس کا کلر صاف ہونے سے ہم اچھے نہیں دیکھتے فیس کے ساتھ ساتھ نیک کا کلر بھی ایون ہونا چاہیے تاکہ ہماری کمپلیٹ لک اچھی دیکھ سکے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو اس کے لیے ہم فولو کریں گے ٹو سٹیپس کو جس میں ہمارا فرس ٹیپ ہوگا ایکس فولیشن کا اور سیکنڈ سٹیپ ہوگا پیک کا جو کہ آپ کو انسٹنٹ ریزلٹس دے گا جی ہاں آپ کو ملے گے دیکھنے کو انسٹنٹ ریزلٹس تو اب بغیر ٹائمز آیا کیے چلتے ہیں اپنی ٹریٹمنٹ کی طرف ایکس فولیشن کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ہارف ٹوماتو یعنی ٹوماتر اینڈ سالٹ یعنی نمک ان دونوں کا کمپنیشن ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے اگر ہم انہیں ریگولر بیسز پر یوز کریں گے تو یہ ہمیں آسم ریزلٹس دیں گے ٹوماتو ہماری ریمیڈی میں بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرے گا کیونکہ یہ ایک نیچرل بلیچنگ ایجنٹ ہے وائٹامین سی سے برپور ہے سالٹ ہمارے سکن کے ڈرٹ کو اپنے اندر ابزورب کرے گا اور اس میں موجود ٹاکسنز ہماری سکن کو دیپلی کلینز کریں گے اور اس میں موجود بینرالز ہماری سکن کو پروٹیکٹ اینٹری سٹور بھی کریں گے ایکس فولیشن کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ہارپ ٹوماتو اور اس پر ایڈ کریں گے ہم تھوڑا سا سالٹ اور اب اس سلائس کو ہم جنٹلی اپنی نیک پر رب کریں گے اس طریقے سے ہم اپنی سکن کو ایکس فولیشن کر لیں گے اس پروسیس کو آپ نے اٹلیسٹ 5-10 میرٹس کرنا ہے جی تو ویورز پیپ کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا مصور کی دال کا پاوڈا بیسن پروٹاٹو جوس یعنی آلو کرس اینڈ ایپل سائیڈ آو وینگا یعنی سیب کا سرکا پیپ کو تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک پلین بال اور ایک چمچ اس پیپ کو تیار کرنے کے لیے ہمارا مین انگریڈینٹ ہے مصور کی دال کا پاوڈا مصور کی دال کا پاوڈا ہماری سکن کو ایکسفولیٹ کرے گا ٹائٹن کرے گا سن ٹین کو ریموو کرے گا سکن کو برائٹن اپ کرے گا سکن کو کلینز کر کے سوفٹ این ارنریش بنائے گا اور اس کا ہمیں چاہیے ہوگا ایک چمچ اور نیکسٹ انگریڈینٹ ہمارا بیسن بیسن بھی ہمیں چاہیے ہوگا ایک چمچ کسی مسٹیک کی وجہ سے میں اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پائی بیسن ہماری ریمیڈی میں سن ٹین کو ریموو کرے گا اور ہماری سکن کو برائٹن کرے گا اور کلیر آپ کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا اور نیکسٹ میں ہمیں چاہیے ہوگا ایپل سائیڈا وینگا یہ بھی ہمیں چاہیے ہوگا ایک چمچ یہاں پر میں نے مئیہ کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ ہمارے سکن کے پی ایچ لیول پر بیلنس رکھے گا اور ہمیں ایک نیچرل گرو پروائیڈ کرے گا اور نیکسٹ میں ہمیں چاہیے ہوگا پوٹیٹو جوز پوٹیٹو جوز میں موجود انسائم ہماری سکن کو برائٹن اور ہمارے سکن کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں آپ سمپلی دو سلائس لیں اور اپنی آنکھوں پر 15 منٹس کے لئے رکھیں اور اس کا جوز ہمیں چاہیے ہوگا جتنے میں ہمارا پیسٹ بن جائے اور یہ زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا ویوی ہونا چاہیے تاکہ یہ آسانی سے ہماری سکن پر لگ سکے اب اسے ہم اپلائی کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں آپ نے اس پیک کا تھوڑا سا مانٹ اپنے ہاتھ پر لینا ہے اور اپنی فرنٹ اینڈ بیک نیک پر جنٹلی اپلائی کر لینا ہے اور 25 منٹس کے لئے اسے چھوڑ دینا ہے جب یہ پیک ٹرائی ہو جائے گا 25 منٹس کے بعد ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ ہم نے لینا ہے دوچ یا پھر پانی اور اس پانی کو ہم نے اپنے اس پیک پر اپلائی کرنا ہے اور 2 منٹس کے لئے مساج کر کے اسے واش اف کر دینا ہے جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کے نیچے اچھے اچھے کومنٹس کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنٹس کے ساتھ شیئر کریں اور سسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر پر فولو کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چاو چاو